آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر بشیر ودر کی نظر میں غزل کی تعریف اور ان کے مقبول اشار شروعات سے لے کر اب تک ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ غزل جو ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کے حسن کی تعریف کرنا یا خوبی بیان کرنا یا محبوب سے باتیں کرنا ڈاکٹر بہت سے شاعروں نے بھی جو قدیم شاعر ہیں یا جدید شاعر ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی ہے کہ ان کے لیے غزل کی تعریف کیا ہے تو اسی طرح بشیر ودر صاحب نے بھی اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ غزل ان کے لیے کیا ہے ڈاکٹر بشیر ودر صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے لیے غزل کی تعریف کیا ہے اس سے پہلے ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا عورتوں سے باتیں کرنا غزل ہے تو انہوں نے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا اور یہ بات میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا جب ان سے غزل کی تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ غزل کو ایک پوئیم سمجھتے ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک شیر میں پوری بات کہہ سکتے ہیں چاہے وہ اتنی چھوٹی بات ہو کہ بچہ مسکر آیا یا وہ اتنی بڑی بات ہو کہ جب سے دنیا بنی اور اب تک کیا کیا ہوا اتنی بڑی بات بھی اگر آپ کو کہنی ہے تو آپ صرف دو لائن میں کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے غزل کی تعریف میں کہا کہ آپ کو صرف دو لائن میں کہنا ہے یہی غزل کی تعریف ہے اب ہم بات کریں گے ڈوکٹر بشیر بدر صاحب کے ان اشار کی جو آوام میں بہت مقبول ہیں ان کا یہ شیر آپ نے ضرور کہیں نہیں کہیں تو سنائی ہوگا یا آپ نے کہیں پڑا ہوگا لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں یہ شیر انہوں نے جب لکھا تھا تب ان کا قیام میرٹ میں تھا تب فسادات میں ان کا گھر جلا دیا گیا تھا اور اسے بیچ ان کی بہت سے کلام تھے جو جل گئے تھے تب ان کے زندگی کا یہ ایک مشکل دور تھا اور یہ شیر جب انہوں نے لکھا اور لوگوں نے پڑا تو یہ بہت سے لوگوں کی دل کا جو درد تھا اس شیر میں انہوں نے اپنے آپ سے ریلیٹ کیا اور اسی لئے یہ آوام میں بہت مقبول ہوا اب میں بات کروں گی اس شیر کی جو میں نے بچپن سے بہت سنائے اور میں نکار نہیں سکتی کہ یہ شیر میں نے نہیں سنا اور اس وقت مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ شیر بشیر بدر صاحب کا ہے وہ شیر ہے اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے چند محبت پر لکھے اشار جو آوام میں مقبول ہیں تم محبت کو کھیل کہتے ہو تم محبت کو کھیل کہتے ہو ہم نے برباد زندگی کر لی ایک عورت سے وفا کرنے کا یہ تحفہ ملا ایک عورت سے وفا کرنے کا یہ تحفہ ملا جانے کتنی عورتوں کی بد دعائیں ساتھ ہیں سر جھکاؤگے تو پتھر بھی دیوتا ہو جائے گا سر جھکاؤگے تو پتھر بھی دیوتا ہو جائے گا اتنا مچہ ہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا یہ وہ اشار ہیں جب جب کسی سچے عاشق کا دل ٹوٹا ہوگا تب تب یہ شیر ان کی دلوں سے ٹکرائے ہوں گے اور یہ عوام کی روحوں میں قبض ہو گئے ہوئے ہیں اور اب اس شیر کی بات کریں گے جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مختلف ملکوں میں بھی بہت مقبولیت کے ساتھ پڑا گیا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یہ شیر ان کی شخصیت میں چار چاند لگانے جیسا ہے اب ان کی شائری میں سے ہم ان اشار کی بات کریں گے جب ہم زندگی میں ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں اور نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں کچھ لمحوں کے بعد جب بچھڑنے کا وقت آتا ہے تب وہ شیر ہمارے ذہن سے ٹکراتے ہیں آپ سے مل کر بہت جی خوش ہوا آپ سے مل کر بہت جی خوش ہوا پھر ملیں گے اب اجازت دیجئے اس کے بعد وہ شیر جو میں نے بچپن سے سنا اور بہت سنا اس سے پہلے اسی غزل کا ایک شیر سنیئے کہاں آنکھوں میں یہ سوگات ہوگی کہاں آنکھوں میں یہ سوگات ہوگی نئے لوگ ہوں گی نئی بات ہوگی مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی یہ وہ شیر ہے جو ہر دور میں اپنی بلندی نافتہ رہے گا موسیقا